پشتو فلم انڈسٹری کے سوپر سٹار بدر منیر نے اپنی زندگی میں بے پناہ شہرت سمیٹی پشتو فلم انڈسٹری کو اروج پر لے جانے میں ان کا کلیدی کردار رہا بدر منیر نے پشتو کے ساتھ ساتھ پنجابی اور اردو فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور خوب داد سمیٹی دلہن ایک رات کی جیسی لازوال فلموں میں جلوگر ہونے والے بدر منیر نے اپنا فنی کریئر شاندار طریقے سے گزارا جس میں انہیں انتہا کا اروج نصیب ہوا تاہم زندگی کے آخری ایام میں انہیں دردناک تکالیف سے دوچار ہونا پڑا قدرت نے انہیں کن دردناک مراحل سے گزارا یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں بدر منیر جب اپنے کیریئر کے اختتامی درجے پر تھے تو انہیں زیابتیز اور گردوں کا مرض لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی فنی مصروفیات کم ہو کر رہ گئیں اور وہ گھر کی چار دیواری تک محدود ہو گئے تین دہائیوں تک انڈسٹری کی زینت بنے رہنے والے فنکار کے لیے یہ مرحلہ انتہائی دشوار تھا کہ قسمت نے اسے یک دم فلم کے سیٹس سے گھر کے بستر پر دھکیل دیا تھا زیابتیز اور گردوں کے مرض کی شکل میں موجود ناسور نے بدر منیر جیسے صحت مند نوجوان کو پل بھر میں ہڈیوں کا ڈھیر بنا دیا تھا ان کی روبدار آواز ان کی بیماری کے بوجھ تلے کہیں دب گئی تھی پر اثر اور کمال شخصیت وقت کی ظالم لہروں کی خوراک بن چکی تھی پشتون ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر جو سرخی اور لالی ہر وقت موجود رہتی تھی زرد مائل ہو چکی تھی صاف شفاف چہرے پر جھریوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے جبکہ سر کے بال خضا رسیدہ پتوں کی طرح جھڑ چکے تھے ستم زریفی دیکھئے کہ پشتو فلموں کی انڈسٹری کی بنیاد کھڑی کرنے والا فنکار جب اس پر ایسا وقت آن پڑا کہ اسے اس کی بنیادیں کمزور پڑنے لگیں جس کی وجہ سے اسے سہارے پر کھڑا ہونا پڑا تھا اسے کھلانے پلانے اور بیت الخلا لے جانے تک کے لیے دوسروں کی طاقت کی ضرورت پڑتی تھی زندگی کے خوشنما رنگ دیکھنے والے بدر منیر اس وقت زندگی کا اصل روپ دیکھ رہے تھے جو بہت خوفناک تھا بدر منیر ایک اقل مند فنکار واقع ہوئے تھے جنہوں نے اپنے اروج میں کمائی ہوئی دولت کو ایاشیوں کی نظر کرنے کی وجہے سنبھال کے رکھا تھا جس کی وجہ سے انہیں انڈسٹری چھوڑنے کے بعد مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا وہ جب بیماری میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے علاج کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے اور نہ ہی حکومت سے کسی بھی قسم کی اپیل گوارہ کی انہوں نے اپنے علاج کے تمام تر اخراجات خود ہی برداشت کیے اور کسی پر بوجھ نہیں بنے پشتون ہونے کی وجہ سے ان کے اندر خودداری پیدائشی طور پر موجود تھی بدر منیر جب بستر سے لگ گئے تو اس موقع پر انہیں شو بیس انڈسٹری نے خاطر خاطری کے سے یاد نہیں رکھا کہا جاتا ہے کہ ان کی تیمارداری کے لیے آنے والے ان کے چند ایک دوست تھے جو اس مشکل وقت میں انہیں سہارا اور حوصلہ فرام کرتے تھے فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ حکومت وقت نے بھی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ہمدردی جتانہ گوارہ نہیں کی تین دہائیوں سے فلمی سنت سے منسلک اداکار کو جب بیماری کا شکار ہو کر گھر کی چار دیواری میں قید ہونا پڑا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کی طوام تر شہرت اور مقبولیت صرف پردہ سکرین پر نمودار ہونے تک تھی جیسے ہی وہ منظر سے ہٹے لوگوں نے انہیں یکسر بھلا دیا یہ بھی انڈسٹری کا ایک انتہائی بھیانک پہلو تھا جسے ماضی کے کئی اداکار دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوئے تم کون ہوتے ہو؟ مجھ سے پوچھنے والے ان مظلوموں کی آواز جن پر تم نے ظلم کیا ہے کاش تم نے یہ بھی سوچ لیا ہوتا کہ جن کا اس دنیا کوئی نہ ہو ان کا غدا ہوتا ہے ایک دن میں متعدد فلموں کی شوٹنگ کرنے والے بدر منیر جب بستر پر تنہائی کے ساتھ ہم کلام ہوتے تو ان کی آنکھوں کے سامنے شاندار ماضی بلیک این وائٹ فلم کی طرح چلنے لگتا فلمی سیٹ پر ہونے والی گہمہ گہمی شوٹنگ کے دوران ہونے والا شور برقی کمکموں سے جگ مگاتا ہوا سٹوڈیو ہر طرف چاہنے والوں کی بھیڑ ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کا فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے آگے پیچھے پھرنا اور منت سماجت کرنا بدر منیر نے شہرت اور بلندیوں کا جو لازوال سفر طے کیا وہ انہیں مشکلات سے دوچار کرتا ہوا حقیقی کامیابی کی طرف لے آیا جس کے بعد زندگی نے جس طرح سے پلٹا کھا کر انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیا وہ یقیناً بدر منیر نے کبھی سوچا بھی نہ تھا شگر اور گردوں کے امراض سے لڑتے بدر منیر اپنا علاج کروانے میں مصروف تھے اور پر امید تھے کہ وہ بہت جلت سہتیاب ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ قسمت نے ابھی ان کے لیے مزید تکالیف رکھی ہوئی ہیں جس سے انہیں گزرنا ہے محلک امراض کے باعث بدر منیر کی حالت نازک ہو گئی جس کی وجہ سے ان کے اندرونی آزاں نے کام کرنا چھوڑ دیا اس کی وجہ سے انہیں فالج کا شدید حملہ ہوا اور وہ مفلوجی کا شکار ہو گئے یہ وہ لمحہ تھا جب بدر منیر کو محسوس ہوا کہ اب وہ دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پائیں گے کیونکہ ان کے جسم کے اندر شگر اور گردوں کے ساتھ فالج بھی مہمان بن کر آ چکا تھا تمہارا قاتل اچھا تو تم ہو میرے آدمیوں کے قاتل اور اب تمہاری بھائی کچھ زیادہ ہی غیرت من معلوم ہوگی سکرین پر بیقت وقعی گنڈوں کو للکار نے اور انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرنے والے بدر منیر بیماری کے نرخے میں آ چکے تھے اور انہوں نے مزید مضاحمت کرنے کے بجائے ہاتھ کھڑے کر کے اپنی ناکامی تسلیم کر لی تھی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ بدر منیر کو اپنے کام سے جنون کی حد تک لگن تھی وہ بیماری کے حالت میں بھی چھوٹے موٹے کرداروں میں دکھائی دیتے تھے مگر جب انہیں فالج نیا گھیرا تو وہ انڈسٹری سے مکمل طور پر سائٹ پر ہو گئے اور گھر کی چار دیواری میں مقید ہو کر رہ گئے اکتوبر دوہزار آٹھ میں بدر منیر کی حالت انتہائی تشویش ناک ہو چکی تھی جس کے پیش نظر ڈاکٹرز بھی اپنی جانب سے اس خدشے کا اظہار کر چکے تھے کہ وہ دوبارہ صحتیاب نہیں ہو سکتے نو اکتوبر دوہزار آٹھ کی شب بدر منیر یہ اجل بدر منیر کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پہنچ چکے تھے لہٰذا ڈاکٹرز کی تمام تر تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی اور بدر منیر گیارہ اکتوبر دوہزار آٹھ کو لاہور میں انتقال کر گئے ان کے انتقال کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی جس کی وجہ سے پنجابی اور اردو انڈسٹری کے ساتھ ساتھ پشتو فلم انڈسٹری میں بھی سوک کی فضاء قائم ہو گئی اس موقع پر ملک کی فنکار برادری نے اپنے گہرے دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی وفات کو ناقابل طلافی نقصان کرا دیا بدر منیر کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کی گئی جس کے بعد انہیں مقامی قبرستان میں سینکڑوں سوکواران کی موجودگی میں سشکیوں اور آہوں کے ساتھ سپردے خاک کیا گیا اور اس طرح پشتو فلم انڈسٹری کا روح روان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی خوراک بن گیا بدر منیر نے اپنے سوکواران میں چار بیٹھی چھوڑے جنہوں نے اپنے والد کی وراثت کو آگے بڑھانے کی غرص سے پشتو فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اور انتہائی اہام اور شاندار کردار ادا کیے مگر انہیں اپنے والد کی طرح کامیابی نصیب نہ ہو سکی جس کے باعث وہ اپنے والد کا نام اور ان کا کام آگے نہ بڑھا سکے بدر منیر انڈسٹری اور یکسہ کامیابی حاصل کی تین دہائیوں پر مشتمل کیرئر میں بدر منیر نے بے پناہ محنت اور لگن سے اپنا فنی سفر تیہ کیا اور مقبولیت کے جھنڈے گاڑے پاکستان فلم انڈسٹری رہتی دنیا تک بدر منیر کی فنی خدمات کو یاد رکھے گی اور انہیں خراج تحسین پیش کرتی رہے گی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک بدر منیر کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت میں گھر دے آمین اچھا نئی دوناسی اچھا اچھا بتاؤ پیسے ملے ہیں تمہارے لئے شادی کا جوڑا خرید کر لیں